دوستو آپ ہیڈ لائن دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں بابو کی جگہ سکھ شک پد پر نکتی اب نوکری پر لٹکی ہوئی ہے تلوار دوستو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب رہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں سرکار کو جن عبیرتیوں کو بابو کے پد پر نکتی دینی تھی انہیں سکھ شک پد پر نکتی دے دی اب ان شکسکوں کی نوکری پر تلوار لٹکی ہوئی ہے پرکرن کو لے کر جانچ بچارہ دین ہے اور پسلے دنوں ان کی جانچ کے لئے عدیقاری الور بھی آئے تھے معاملہ دو جار تیرہ میں شکشہ بھی باغ میں ہوئی انکمپا نکتی سے جڑا ہے خاص بات یہ رہی ہے کہ اس میں آٹھ شکسکوں کے نام سامل تھے اسی بیچ ایک سیکنگریڈ شدی بھرتی پرکشا کے طرح چینی تھوکڑ چلی گئی لیکن عدیقاری عبیت تک اپنی جانچ پوری نہیں کر پائے سال دو جار تیرہ اور چودہ میں جلہ پریشد کے سی ای او نے انکمپا آتمک نکتی کے تحت آٹھ پرکرنوں میں ایویرٹی کو تیر تیر سرڑنے دیا پک پد پر نکتی دی تھی اس بھی سرکار کے مرت سرکاری کرمچاری کو آسرتگوں انکمپا نکتی کے نیاموں میں گریڈ پی میں بدلاؤ ہو گیا ایسی سطحی میں نکتیاں نہیں دی جا سکتی سرکار کے ان عدیسوں کے بعد ویباگ میں خلبلی مچی ہے اور عدیسوں کو سنسودت کرنے کی بات سامنے آئی ہے تو دوستو ایک بڑا ہی وچتر یہ دیکھنے کو درشن ملا ہے کہ انکمپا کی نکتی بابوک کے پد پر دینی تھی لیکن ان کو شک شک بنا دیا گیا آٹھ ہے ایسے ابھیڑتی تھے اور ایک کا اس کا میں سیکنڈ گریڈ میں بھی چین ہو گیا ہے لیکن دو جار تیرہ چودہ ہمیں ان کو نکتیاں دینے کے بعد آج تک جانچ نئی بھی جانچ ویچارہ دین ہے تو دوستو اس ویڈیو کو جاتے جاتے لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولے ابھی تک چینل کا سبسکرائب نہیں ہے چینل کو جرور سبسکرائب نہیں ہے تہنے بعد دوستو